موسم چودری اپنے سامنے پڑی کیسز کی فائل دیکھ رہا تھا جو کہ اب تک سولپ نہیں ہوئے تھے ان کے پیچھے وجہ کیا تھی کسی کو نہیں پتا تھی بس پولیس کا کہنا تھا انہیں اس کیس میں کوئی پروگرس شو نہیں ہو رہی نہ کوئی ثبوت تھے نہ گواہ نہ کسی پر شک انہوں نے اس بنیاد پر کیسز کو بند کر دیا کیونکہ ان کے پاس ان سے زیادہ اہم کیسز تھے کچھ ان میں سے ایسی لڑکیوں کے کیسز تھے جو پانچ چھے ماہ کی سزا کی قید میں جیل میں آئی مگر قید کے بعد کہاں گئی کسی کو کوئی خبر نہیں تھی جبکہ پولیس والوں کو کہنا تھا وہ اپنی سزا مکمل کر کے یہاں سے چلی گئی ہیں آگے ان کا سردرد نہیں ابھی موسم فائل ٹریٹ کرتا اپنی سوچ میں گم تھا کہ سکرٹ روم کا دروازہ کھولنے پر سامنے دیکھا جہاں یمان شاہ وائیڈ بورف کے گیٹ اپ میں سنجیدہ چہرے لیا آ رہا تھا ہاتھ نے دھاما اپنا ماس ٹیبل پر پٹکا گلفز اتار کر بھی پٹنے کے انداز میں رکھے جبکہ سفیر شرٹ خون سے لط پت تھی کیا ہوا اپنا پسندیدہ کام مجرموں کو ان کے انجام تک پہنچا کر آ رہے ہو پھر بھی یہ مو لٹکایا ہوا ہے فائل بند کر کے سائٹ پر رکھتے اس افسار کیا تو یمان شاہ نے اپنی سرکھوتی آنکھوں کو مسئلہ کرسی پر بیٹھ کر اپنے دونوں کونیا سامنے ٹیبل پر ٹکائی جبکہ موسم چودری نے باغ اور یمان شاہ کی پریشان چہرے کو دیکھا اتنے سکون سے بیٹھے ہو مطلب آرٹیکل نہیں پڑا اور نہ ہی نیوز دیکھی ہے یمان شاہ کے سرسراتے لہجے پر موسم نے کافر سے سے دیکھا یہ سٹار پلاس کی عورتوں کی طرح سسپنس کریٹ کرنے کی عادت تمہیں کہاں سے لگ گئی ہے یہاں سو کام مجھے ہیں اور تم سسپنس پھلانے بیٹھ گئے ہو موسم چودری کے اکرخت لہجے پر یمان شاہ نے گہری سانس فضا کے سپرد کی سینئر رپورٹر آصف چودری نے ڈان میں 25 فروری کو آرٹیکل شائع کیا تھا اس آرٹیکل کا ٹاپک پجاب کی لاپتہ بیٹیاں کہاں ہیں اور یہ معاملہ آرٹیکل کے بعد نیوز میں بھی ہائی لیٹ ہو رہا ہے اور آرٹیکل اور پنجاب پولیس کے اداد و شمار کے مطابق صبح پنجاب میں 3578 لڑکیاں اور خواتین لاپتہ ہیں پولیس رکارڈ میں لڑکیوں اور خواتین کی حالت کو بازیافت قرار دیا گیا ہے کیونکہ لڑکیوں کے والدین اور پولیس کو گزشتہ چار سال میں مبینہ طور پر اغواہ ہونے والی خواتین کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے رپورٹ میں 2017 سے 2020 کے درمیان پنجاب کے 36 ازلاع میں سے 4755 خواتین کو اغواہ کرنے کے اداد و شمار کیا گیا ہے پولیس نے ان میں سے 37144 کو بازیاب کرنے کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے ان لڑکیوں کے مجرموں کو گرفتار بھی کیا تھا جن کی تدہ 53400 کی تھی جبکہ 12,074 اب بھی فرار ہیں پولیس والوں کی ناحلی کی وجہ سے ان کے پاس اس بات کا کوئی رکارڈ بھی موجود نہیں ہے کہ ان افراد میں سے کتنوں کو سزا ہوئی ہو یا ان کے خلاف کون سے مقدمات تھے سپریم کورڈ میں آج کل سوبیہ نامی ختون کا کیس جل رہا ہے جس کی تفشیص کے دوران سرکودہ پولیس کو پنجاب سے 20 عورتوں کی لاشیں برامت ہوئی ہیں مگر ان کے لوہ حکین کا پتہ نہیں چل سکا اور وہ لاشیں ابھی مردہ خانے میں ناملوں بہچان لیے پڑی ہوئی ہیں پولیس نے ریسرچ آپریشن شروع کیا تھا اس کے لیے ریاستی اداروں میں مدد کی اپیل بھی کی تھی مگر ابھی تک کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا اب تمہیں بتا یہ بات سنکر میں کیسے پرسکون نظر آؤں میرے ملکی ماں بہن مسئول بیٹیاں اپنے ملک اپنے محافظوں کے درمیان رہنے کے باوجود بھی ان درندوں کا شکار ہو چکی ہیں بچارے ماں باپ عزت کی وجہ سے یا تو کچھ ظالم لوگ اپنی غیرت کو بچانے کی خاطر انہیں دنیا کی نظر میں مردہ قرار دے چکے ہیں میں انہیں واپس ڈھونڈ بھی لاؤں تو مجھے بتاؤڈ رائے گو کیا یہ معاشرہ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھے گا انہیں قبول کر لے گا کیا لوگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بے قصور تھے ان پر اپنے سوالوں اور تنس کے تیر چلانے سے گریز کریں گے میں سوچتا ہوں اگر وہ وہاں سے عزاد ہو بھی جائیں تو کیا ہوگا ایک جہنم سے نکل کر دوسری جہنم ان کے لئے تیار ہوگی جہاں انہیں زندگی بھرپور لوگ تانوں نفرت بھری نگاہوں کا سامنا کرنا ہوگا جہاں ایسے لوگ انہیں افسوس بھری نگاہ سے دیکھیں گے میرا دل اس تکلیف کو سوچ کر مجھے پھڑتا ہوا محسوس ہو رہا ہے تم جانتے ہو لاس کیس میں جو بچی باز یاب کروائی تھی ہمارے سامنے تو اس کے پیرنٹس نے اسے گھر رکھ لیا تھا مگر ہمارے جانے کے بعد اسے تشدد کا نشانہ بنایا تھا اگر میں بروقت نہ پہنچتا تو اسے قتل کر دیتے اب تو میں انہیں ان درندوں سے بچا کر ان کے گھر والوں کے پاس چھوڑتے ہوئے بھی ڈر رہا ہوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ ان گمشدہ ہونے پر افسوس کرو یا ان کے واپس آ کر اپنے گھر والوں کے ملنے کے بعد والی زندگی پر یمان شاہ کے کر بھرے لہجے پر موسم چودرین اپنی پشانی مسلی ان کی افاظت کرنا انہیں ذات کروا کر عزت بھری زندگی دینا ہمارا فرض ہے یمان شاہ اور تم کیسے لوگوں کی بارے میں سوچ کر اس قدر پریشان ہو سکتے ہو جانتے نہیں ہو کیا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے لوگ یا کہتے ہیں معاشرہ کس طرح چل رہا ہے معاشرے کے کیا حصول ہمیں انہیں نہیں سوچنا نہ ان پر عمل پیرا ہونا ہے ہمیں اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنا ان کے حکام کو ماننا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انصاف کو قائم کرنا ہے اور تم جانتے ہو یمان شاہ جھوٹ یا ظلم کتنا بھی غالب آج ہے جیت ہمیشہ ایمان والوں کی رب کی راہ پر چلنے والوں کی اور سچ کی ہوتی ہے حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو ریاستے مجرموں پر رحم کرتی ہیں وہاں کے لوگ بڑے بے رحمی سے مرتے ہیں اور تم فکر مت کرو مجرم جو بھی ہوگا موسم جو دری اسے سزا دیئے بغیر سکون کی سانس نہیں لے گا جب تک ان کی سانسوں میں بے سکونی اور زہر نہ بھر دیا مجھے چین نہیں آئے گا اور اگر کوئی نہیں اپنائے گا تو نہ اپنائے رازق و مالک تو رب ہے وہ رب جو پتھروں کے اندر رزق پہنچاتا ہے وہ رب جو سمندر کی تہہ کے اندر اپنی بے زبان مخلوق کو رزق دیتا ہے وہ انہیں کیسے بے سہارا چھوڑ سکتا ہے تم بس تیاری پکڑو انجام لکھنے والا وہ رب بہت رہیم ہے وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا یمان شاہ ازمائش دیتا ہے ازمائش تو مومن بندوں پر ہی آتی ہے حق اور سچ بولنے والوں کو ان ازمائش سے گزرنا ہی پڑتا ہے اور یہ ازمائش ہی ہمیں مضبوط بناتی ہے اب میں تمہارے موں سے کوئی میوسی کی بات نہ سنوں اور جا کر حلیہ درست کرو حویلی میں مہندی کی رسم ہے ہم لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے تو کیا ہوا حق تو ہے نا سنجیدہ لہجے میں ایک جذبے کی عالم میں یمان شاہ کو خوصلہ دیا آخر میں سے پرسکون کرنے کیلئے شوخ لہجے میں کہا تو یمان شاہ کے ہونٹو پر مسکراہ رینگی ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ بھابی کے ساتھ تم بھی سٹاپلس کے ڈرامے دیکھنے لگ گئے ہو یمان شاہ کی بات اور کہکہ لگانے پر موسم چودری نے خونخواہ نظروں سے سے گھورا مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ بہت جلد تم عروب کی طرح روتے دھوتے میرے پاس آنا شروع کر دو گے موسم چودری نے دل جلا دینے والی مسکراہٹ ہونٹو پر سجائے تنس کیا تو یمان شاہ نے گھور کر اسے دیکھا میری بیوی بہت بہادر ہے چودری رونے دھونے والوں میں سے نہیں ہے اس لئے اپنا مو بند رکھو یمان شاہ کی چلا کر کہنے پر موسم چودری نے آئی برو اچھکا کرسے دیکھا پھر سکر روم موسم چودری کا دلکش کہکہ گونجا جسے سن کر یمان شاہ کو اپنا خون جلتا ہوا محسوس ہوا با بھی تم تو زن مرید بن گی پورے کے پورے اب یہ وائل ورف والی آدات کی جگہ تم میں آئسہ آئسہ سادت مان شہروں والی خوبیاں چنم لے رہی ہیں موسم چودری ایک بار پھر تنس کیا تو یمان شاہ نے خونخار نظروں سے موسم چودری کو دیکھا میری چھوڑو میں تو ایک آمسہ بندہ ہوں جب ایک آئی ایس آئی آفیس دی ڈرائگو اپنی بیوی کے لئے چورو والی حرکتیں کر سکتا ہے کھڑکیاں پھلانگتا ملازمہ کو رشوت دے کر لا خراب کروا سکتا ہے تو اپنے عوضے اور رتبے کی فکر نہیں کرتا بلکہ ایک ٹین ایج لڑکی جیسی حرکتیں کر سکتا ہے تو ہم مسوم لوگ اتنا بھی کر لے تو کیا ہے موسم چودری کو آگ لگاتے تنزیہ لہجے میں کہا تو یمان شاہ کی بات پر موسم چودری بھپرے ہوئے شیر کی طرح اپنی جگہ سے اٹھا ہی تھی زور سے ٹیبل پر ہاتھ مار کر ایک دفعہ پھر یمان شاہ بھی دہل گیا اگر تم نے اپنی عورتوں کی طرح چلتی گز پھر لمبی زبان کو کابو نہیں کیا تو یمان شاہ تمہاری ہڈی پسلی توڑ کر اس زبان کو کٹ کر تمہارے ہاتھ میں رکھ دوں گا دبے دبے لہجے میں گرا کر کہا تو یمان شاہ نے کوپت سے آنکھیں گھمائی میں تو جیسے تمہیں پھولوں کے ہار پہنا دوں گا میں بھی تمہارا سارا کھاتا کھول کا یاد کے آگے رکھ دوں گا کہ تمہاری آج تک کتنی گرل فرنٹ رہ چکی ہیں وہ بھی ثبوتوں کے ساتھ بے شک سچ تم ہی جانتے ہو کہ وہ تمہارے کیس کا حصہ تھی سچ کچھ نہیں تھا اور تم اپنی صفائی بھی پیش نہیں کر سکو گے عروب کا میرے بارے میں پتہ لگنے کا ایک تو فائدہ ضرور ہوا مجھے کہ اب مجھے اس بات کی کوئی ٹینشن نہیں یمان شاہ نے سگرر سلگاتے کہہ کا لگا کر تنزیا نظروں سے موسم چودری کو دیکھتے کہا تو موسم چودری نے غصے سے اپنی موٹھیاں بھیجی ہاں شوک سے کرنا مگر یہ نہ بھولا کہ تم میرے انڈر کام کرتے ہو کس بات کو کس طرح کاکے کے خلاف کر کے چال کو الٹا ہے موسم چودری تم سے بہتر جانتا ہے تمہیں پتہ ایک کہانی میری ماں مجھے سناتی تھی وہ کہتی تھی بلی شیر کی خالہ بلی نے شیر کو ہر ٹی سکھائی مگر ایک دفعہ جب شیر سب سیکھ گیا تو اس نے سوچا وہ بلی کو کھا جائے بلی کو کھانے کی نیے سے شیر نے بلی پر حملہ کر دیا مگر بلی خود کو بجاتی درخت پر چڑھ گئی مگر شیر انلاک کوشش کے باوجو درخت پر چڑھ نہ سکا تو اس نے غصے سے بلی سے پوچھا کہ اس نے یہ کیوں اسے نہیں سکھایا تو بلی نے ہس کر کہا کیا کھا شٹ وہ مجھے بھول گیا بلی والا تو میں بھول گیا مگر میں تمہیں اپنے والا بتاتا ہوں میں نے تمہیں سب کچھ سکھایا یمان شاہ مگر تم پھر بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتے اسی لئے یہ کوشش بھی بلکل مت کرنا یمان شاہ کا کندہ تھپ تھپائے یمان کی انگلیوں سے سگڑ لے کر سلگھاتے ہوئے کا تو یمان شاہ نے دانت پیس کر اس انسان نماز جلاد کو دیکھا جبکہ موسم یمان شاہ کو آنکھ ونک کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا میں بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی سب نے مجھے ڈھول کہنا ہے میں نہیں جا رہی نم لہجے میں کہتے ایک نظر آئینے میں اپنے دل کر سراپے کو دیکھا اورنج کلر کے خوبصور فراغ جس پر گولڈن کام ہوا تھا ہاتھوں میں گجرے پہنے کانوں میں غلاب کے پھولوں سے بنائے ائر رنگ اور ماتھیے پر موتیوں کے پھول سے بنی خوبصور بندیا لگائے میک اپ کے نام پر تحریم آپا نے لائر سا پنک لپسٹک لگائی تھی ہیاد کے ہونٹوں پر چہرہ ممتہ کی نور سے چمک رہا تھا اگلا بھی پھولے گال دیکھ ہیاد کی نظریں بے ساخت اپنے ہاتھوں پر گئی تو کانوں میں موسم چودری کا جنگلہ گھنجا میری گول مٹول سی پانڈی موسم چودری کے بارے میں سوچتے ہیاد کو اپنے گلے میں آنسو کا گولہ سا فستہ محسوس ہوا اس ستم گر کی باتیں یاد کر کے ہیاد کی راتوں کی نیت اٹھ چکی تھی وہ جو پہلے ہیاد کی تکلیف کا سوچ کر تڑپ اٹھتا تھا اب اپنے لفظوں کی مار مار کر ایک بار پھر پلٹ کر نہ آیا تھا ہیاد نے مائیوں کو بھار میں بھیج کر زد کر کے کمرے سے باہر نکلنا شروع کر دیا کہ جانے وہ کب گھر آیا اور ہیاد اسی سے بات کر سکے موسم چودری ان باتوں کو کرنے کا مقصد پوچھ سکے مگر وہ سنگ دل شخص اس رات کا گیا واپس پلٹ کر حویلی نہیں آیا یہ بات اسے جیہ سے پتا چلی تھی کہ صلاح الدین صاحب اسے فون کرتے رہے مگر وہ کعاؤں سے باہر گیا ہوا تھا جسے سنہیاد کے دل میں وسوسیں پیدا ہو رہے تھے ہیاد کا دل ہر چیز سے اٹھ چاٹ ہو چکا تھا مگر روبہ تحریم آپا نے زبد اسی سے جوڑا پہنے پر مجبور کیا یہ ڈریس موسم چودری ان حیات کے لئے بھیجا تھا جسے صرف تحریم اور جیہ ہی واقف تھی موسم چودری ان تحریم آپا سے حیات سے ملنے کے لئے کہا تھا جس پر پہلے انہوں نے انکار کر دیا مگر موسم چودری کے لہجے میں ترپ و الزجاب محسوس کر کے وہ مان گئی تھی اور اپنے بھائی کی دھمکی سن کر بھی حض دی تھی جو کہہ رہا تھا کہ وہ خود بھی مل سکتا تھا مگر وہ بینہ کسی کی ٹینشن کے سکون سے حیات سے ملنا چاہتا ہے آپ لوگ باہر سب کو سنبھال لیجئے گا تاکہ میں سکون سے یا سے مل سکوں اس لئے تحریم اور جیہ ہیات کو آئینے میں خود کو تکتا دیکھ خموشی سے باہر چلے گئی تھی اپنے ایردگیز بکھرتی مخصوص خشبو کو محسوس کر کے پلکوں کی بار توڑتا ایک باقی آنسو ہیات کے گال پر بہ گیا موسم چودری نرمی سے ہیات کو پیچھے سے اپنے حسار میں لے کر تھوڑی ہیات کے کندھوں پر ٹکا دی نظر سامنے آئینے میں نظر آتے اپنے اکس پر گئی جو کوئی موسم چودری کی زندگی کے مکمل ہونے کی قواہی دے رہا تھا اتنے مکمل اکس کو دیکھ موسم چودری نے دل میں بے ساختہ ماشاءاللہ بولا جبکہ ہیات اپنے آنسو پر بند باتی سر جھکائے کھڑی تھی جبکہ ہیات کے کپ کپاتے جسن کو محسوس کر کے موسم چودری نے اپنے جبرے سختی سے بھیج لیے سم کی جان نراسو محبت سے چھو لہجے میں سرگوشی کی اپنے لبہیات کی کان کی لو پر رکھے تو حیات نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی کا گلہ گھونٹا جسے دیکھ موسم چودری نے تڑپ کا حیات کا رخ اپنی جانب کیا اس سے پہلے موسم چودری کچھ کہتا کہ یاد بھکری ہوئی شیر کی اس سے پہلے موسم چودری کچھ کہتا کہ یاد بھپری ہوئی شیر نہیں کے طرح موسم چودری پر چٹ دھوڑی آپ سم بہت برے ہیں آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں آپ کو مجھ سے کوئی محبت نہیں آپ کے الفاظ سے مجھے کتنی تکلیف ہوئی کچھ اندازہ ہے آپ کو میرا دل لہو لہان کیا آپ کے الفاظوں نے مجھے سوال کرنے کے تک کا موقع نہیں دیا چلے گے اور جا کر پلٹے اب پاپس آ رہے ہیں میں کس حال میں ہوں کس تکلیف سے گزر رہی آپ کو ذرا اندازہ نہیں مجھ سے ایک بار بات بھی نہیں کی سم جبکہ آپ جانتے ہیں لینڈ لائن سے صرف میں ہی آپ کو کال کرتی ہوں مگر پھر بھی آپ نے میری کال نہیں اٹھائی ہر لمحہ آپ کا مجھ سے دور جانے کا خیال میری روح کو کچولے لگاتا رہا مجھے اپنا جسم بے جان ہوتا محسوس ہوا ہے جب یہی سب کرنا تھا مجھے ایسے ہی بے روحی سے مار ماننی تھی تو مجھے اپنی محبتوں کا عادی کیوں بنایا مجھے کیوں اپنے ہاتھ کا چھالہ بنائے رکھا کیوں مجھے تی محبت کی کہ میرے جینی کی وجہ یہی محبت بن گئی پھوٹ پھوٹ کا روتے موسم چودری کی سینے پر اپنے نازک ہاتھوں سے وار کرتے چلا کر کہا تو موسم چپ چاپ حیات کے وار سہتا خموش مگر گہری نظروں سے حیات کے خوبصہ چہرے کو دیکھ رہا تھا یہ غصے اور چلانے کے باعث خطرناک ہاتھ تک سرک پڑ چکا تھا حیات کا سانس بری طرح بکھرتا اور اسے ہامتہ دیکھ موسم چودری نے یاد کی چلتے ہاتھوں کو نرمی سے اپنے سینے میں بھینچ لیا میرا مقصد تمہیں مصبوط بنانا تھا نہ کہ تکلیف دینا مگر میں انجانے میں تمہیں ہرٹ کر چکا ہوں پلیز اپنی چودری کو ماف کر دو تم سے دور کہاں جاؤں گا یار تمہارے بینا یہ دنیا کہاں راس ہے اس چودری کو تمہارے جینے کی وجہ اگر میری محبت ہے تو میرے جینے کی وجہ تم سے محبت کرنا ہے ماف کر اپنی چودری کو حیات کی سسکیاں پھرتے وجود کو خند میں چھپاتے بوجھے لہجے میں سرگوشی کی حیات کی وہوں میں بھر کر بیٹ کا روح کیا حیات کو بیٹ پر بٹھا کر پانی کا گلاس اٹھا کر حیات کے ہونٹوں سے لگایا جسے حیات نے بری طرح جھٹک کر چہرے کا روح پھیل لیا جس پر موسم چودری نے سختی سے اپنے جبرے بھیجے حیات کا چہرہ نرمی سے اپنی جانب کیا پھر سے گلاس یاد کے ہونٹوں کی جانب کیا تو حیات نے اس دفعہ موسم چودری کے ہاتھوں سے گلاس چھپٹ کر نیچے فرش پر پھینکا تو موسم چودری یاد کی سرکر پر سخت نظروں سے یاد کو دیکھا نہیں چاہیے مجھے آپ کے حمدہ دی آپ کے بغیر اس سے زیادہ روئی ہوں میں تب تو کسی نے مجھے نہیں دیکھا نہ ہی کسی نے پانی پھلایا آپ کے جانے کے بعد اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ رو کر خود چپ کر جاتی تھی اس پانی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی مجھے حیات کی چلا کر کہنے پر موسم نے اپنی سرک پرتی آنکھوں کو لمحے کے لیے بند کر کے کھولا کیوں روئی تھی تم اتنا مر گیا تھا کیا میں مائیوں بیٹھی تھی نہ تم تو گھر آ کر کیا کرتا میں ایفزور ڈرامی کی کیا ضرورت ہے موسم چودری کے سرد و سپار لہجے پر یاد نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے موسم چودری کو دیکھا ویسے بھی اگر میرے ہوتے ہوئے تم روتی تو میں بیواکوفوں کی طرح پانی نہ دیتا تمہیں بلکہ اس طرح تمہاری اٹھتی سانسوں کو خود میں قید کر لیتا حیات کی چہری پر جھک کر سرد لہجے میں کہہ کر اقدم سے بنا حیات کو سمچھلے کا موقع دیا حیات کی ہونٹوں پر جھکایا جبکہ اس اچانک پات پر حیات حکا دکا سے خود پر جھکے موسم چودری کو دیکھ رہی تھی جو آنکھیں بند کیا حیات کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کو پیالوں میں بھرے اپنی تشنی مٹانے میں مسروف تھا اپنی منمانیاں کر کے موسم چودری پیچھے ہٹا تو نظر حیات کے خواہ چہرے پر گئی اسے کی جگہ خفگی نے لے لی تھی مطلب میری موٹو کی ناراضگی ختم پہلے تو پتا تھا تو اتنا ٹائم لڑائی میں زائع نہ ہوتا آتے ہی میں تمہیں کس ابھی موسم چودری اپنی بات مگمل کرتا کہ حیات نے گھبراک اپنا ہاتھ موسم چودری کے ہونٹوں پر رکھ دیا گال حیات کی لال اور موسم چودری کی کرم ساسوں کی تپچ سے دہک اٹھے تھے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں ابھی نراز ہوں حیات نے مو بسور کر کہا تو موسم چودری نے با مشکل اپنا کہکہ ضبط کیا چلو تھوڑا سا اتنا میں مان گئی ہو باقی کل میں نہ لوں گا حیات کے ہاتھوں پر محبت سے اپنا لمح چھوڑتے کہا تو حیات نے نظریں جھکا کر اپنے ہاتھوں کو تھامے موسم چودری کے ہاتھوں پر ٹکا دی میری پانڈی فکر مت کر ایسی کوئی بات نہیں بس تمہارے چودری کا دماغ خراب تھا ایسی بکواس کر دی تم اپنی بہن کے ساتھ مل کر اپنے ان دنوں کو اچھے سے انجوائے کرو میری کسی فضول بات کو خود پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں سمجھ روی نا حیات میں کیا کہہ رہا ہوں آپا لوگ چلے جائیں گے پھر پتہ نہیں کب آئیں گے تم سب کے ساتھ انجوائے کرو میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہوں گا حیات کے گال کو اپنے انگوٹے سے سولاتے محبت بھرے لہجے میں کہا تو حیات نے اپنے لب کو چلتے سر اس بات میں ہلا دیا جسے دیکھ موسم چودری نے جھک کر اپنے علمس حیات کے ماتے پر چھوڑا حیات کے ہاتھوں پر اپنے ہاں سے دباؤ ڈال کر مسکراتی نظروں سے دیکھتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا جبکہ حیات اب اپنے ہاتھوں پر اب بھی موسم چودری کے پور تپش ہاتھوں کے لمس کو محسوس کر رہی تھی آپ کیسے اتنی بڑی بات کو فضول کہہ سکتے ہیں پھر اتنی حسانی سے کہہ دی آپ اسے فضول کہہ رہے ہیں میں کیسے نظنداز کر دو خوشیاں منانے بیٹھوں سیم جبکہ میرا دل آپ کی فکر میں حلکان ہو رہا ہے نم لہجے میں سرگوشی کرتے اپنے ہاتھوں سے گجرے اتار کے نیچے زمین پر پھینک دئیے جبکہ آنکھوں سے بھل بھہتے آنسو چہرے کو بھو چکے تھے حیات حریم آپا کی کہنے پر تھوڑی دیر رسم کرنے آ تو گئی تھی مگر پھر طبیعت خرابی کا بہانہ کر کر اندر چلے گئی وہ موسم کی بات کا مان نہیں توڑنا چاہتی تھی اگر وہ چاہتا تھا کہ ان چیزوں کا حصہ بنے تو وہ بن گئی تھی مگر خوش ہونے پر اس کا اختیار نہیں تھا مگر روپ کی رسم ابھی جاری تھی سب سے بڑا جھٹکا تو روپ کو دب لگا جب گاؤں والیوں نے اسے پوچھا کہ اب وہ پاگل تو نہیں ہے لا ٹھیک سے ہو گیا نا تب روج نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے شاشتہ بیگم کو دیکھا جس پر انہیں روپ کو موسم چودی کی حرکت کے بارے میں بتایا تو روپ خون کے گھونٹ بھر کر رہ گئی مہندی کی رسم کا انتظام حویلی کے سہن میں خوبصورتی سے کیا گیا تھا جبکہ مردوں کے لئے لگ سے انتظام ڈیرے پر کیا گیا تھا جبکہ سمیر اور سیف حویلی کے باہر بیٹھے آتے جاتے لوگوں پر نظر رکھے ہوئے تھا باکول ان کے ڈیرے پر بیٹھے بزرگوں کے ساتھ انہیں وہاں کے جانور سے بھی ڈل لگتے ہیں سمیر موبائل پر گیم کھیل رہا تھا جبکہ نظریں سامنے اٹھی تو تھٹک کر سمیر نے دیکھا ایک عورت ابایا پہنے چہرے پر نکاب یہ سیدھ سیچ کے چلتی اردگید نگاہ دھڑاتے ہوئے آ رہی تھی جو پاس سمیر کو چنکانے والی تھی وہ تھی اس عورت کی ہائٹ جو کے چھے فٹ تک تھی جبکہ گاؤں کی دوسری عورتیں نظریں جھکائے ناکی سیدھ میں چلتی حویلی داخل ہوئی تھی جبکہ یہ عورت بے شرموں کی طرح اردگید نگاہ دھڑاتے ہوئے آ رہی تھی مامو جان سے مار دے گئے سمیر عورت پر گندی نظر ڈالنے سے منع کیا انہوں نے سیف نے دانت پیس کر سمیر کے کان میں کہا تو سمیر نے چونک کر اس کی جانب دیکھا گندی نہیں شاک والی نظر ہے یہ عورت دیکھی میرا مطلب کتنی عجیب ہے نا سمیر نے سرگوشی میں کہا طبی پاس سے گزرتے یمان شاہ نے جو کہ عورت کا گیٹ اپ لیے ہوئے تھا حویلی کی گیٹ باہر کرسی پر بیٹھے سمیر کی آنکھوں میں اپنی انگلی مارے جس پر سمیر تکلیف سے اچھل پڑا ہمارے عورتوں پر گندی نظر ڈالنے والی کی آنکھیں ایسی پھوڑی جاتی ہیں حالت زنانہ اور نعواز نکالتے غصے سے کہا اور جھپاک سے حویلی میں داخل ہو گیا جبکہ سمیر تکلیف سے چلاتا اپنی آنکھیں لے کر وہیں بیٹھ گیا جبکہ سمیر کی چلانے پر سیف کے ہاتھ پاؤں پھول گئے موسم کے گارڈ نے آگے بڑھ کر سمیر کو اٹھایا اور اسے چیخ چکر ہوتا دیکھ گاڑی میں ڈال کر دوسرے سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ ہاسپیٹر بھیج دیا کیونکہ جب سے وہ یہ آئی تھے حویلی کے علاوہ پورے گاؤں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مچھر کاٹنے پیار جب تک انہیں ہاسپیٹر نہیں لے جایا جاتا تب تک ان کی چیخیں بند ہی ہوتی تھی یمان شاہ جیسے سٹیج کے قریب آیا تو روپ کو دیکھتے ہی ساکت سا ہو گیا جو مہندی کے پیلے جوڑے میں پھولوں کی جوری پہنے گالوں اور بازو پر لگے اپڈن سے چمک رہی تھی جسے دیکھ یمان شاہ نے اپنے ہونٹوں کا کنارہ دادوں تلے دبایا بھیرا سرسوں کا پھول سرگوشی سے بھی کم واس میں کہہ کر با مشکل اپنا کہکہ لگایا اپنے عید کی نگاہ دھرائی تو عورتوں کو کھانے میں مصروف دیکھا نور بیگم شایستہ ویگم آپا لوگ مہمانوں کو کھانا سرف کرنے میں ملازموں کو گائیڈ کر رہی تھی جبکہ جیہا ایک سائٹ پر کھڑی اپنی سیلفیاں لیلے میں مصروف تھی تب ہی یمان شاہ آنکھوں میں چمک لیے روپ کی جانب بڑا جو نظر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی عورت کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عید کی نگاہ دھرائی جبکہ ایک عورت کو اپنے سامنے یوں بیٹھا دیکھ عورت انہیں ٹوکتی یمان شاہ نے چہرہ اٹھا کر روپ کی درد دیکھا تو روپ دھک سے رہ گئی مان سرگوشی میں یمان شاہ کو پکارا تو یمان شاہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سر کو خم دیا مہندی کی پلیٹ سے مہندی اٹھا کر روپ کی ہتھیلی پر رکھے پتے پر رکھی جبکہ مسکراتی نظر روپ کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی اور روپ کی پلکیں جب کائے بغیر اپنے دیوانے کو دیکھ رہی تھی ہسی بھی آ رہی تھی مگر یمان شاہ کی محبت دیکھ خود پر ناز بھی ہو رہا تھا مٹھائی کا ٹکڑا روپ کے ہونٹوں پر رکھا تو روپ نے ہونٹ واہ کیے جبکہ یمان شاہ نے اپنے انگوٹھے کے پوروں سے روپ کے گلاب بھی بڑھتے ہونٹوں کو سلایا تو روپ کے چہرے پر پل میں گلال بکھرا گھبرا کر ایدگیر نگاہ دھڑائی مگر کسی کو اپنی جانت متوجہ نہ پا کر یمان شاہ کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں محبت کا تھاٹے مارتا سمندر لیا روپ کو ہی دیکھ رہا تا اپنے ہاتھوں میں اپنا لگا کر روپ کے بازو پر لگانا شروع کیا تو روپ کو اپنے جسم میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی ابھی یمان شاہ کوئی اور حرکر کرتا نور بیگم کو سٹیک کی جانب آتا دیکھ جلدی سے اٹھ کر روپ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر نکاب سمیت اپنے لپ روپ کے ماتھے پر رکھے بہت شدہ سے تمہارا انتظار ہے میسیس بوجہ لہجے میں سرگوشی کی اور نور بیگم کے آنے سے پہلے تیسے اس قدم لیتا وہاں سے نکلتا چلا گیا ہائے کیسی عورت ہے میں کھانے کے لیے پوچھنے آئی اور اب وہ ایسی حصے لے گئی نور بیگم نے تاثف سے عروب سے کہا جبکہ موسیقی